حضرت خاجہ ویسے کرنی نے کرما پڑے آؤ اپنا لیباس اتارے اونٹ دی چھنگا لیباس پہنے لے آؤ حضرت خاجہ ویسے کرنی نے فقیری اختیار کر لئی ہار چیز اپنے محمدی سنت مطابق کرنے لگے پہ نو جوانو حضرت خاجہ ویسے کرنی نو پتا چلے آؤ قبلی والے بکریاں چار دے رہنے انہانے ٹگوری پگڑی تے اونٹ دے بکریاں چار نوا تے ٹور پہ سارا دے نا لے اونٹ چار دے نا لے روزہ رکھ دے نے ساتھی ساری داد سجدے چھ گزار دے نے قبلی والے اکل سلام دیاں یادہ کروں دے نے نو جمن ساری دادی کو سجدے چھ گزار دے نے انہانے قرآنے چینہ لوگاں دیاں شانہ بیان فرمایاں فرمایاں اللہ دین یاد کرون اللہ قیاموں دوں دوں آلاء جنوب ہی ویتبکرون پی خلق سماوات با الارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاماً فکانوا قليلاً من اللیل ما يهدعون وبالاسحار هم يستغفرون فدکر اسم ربکا و تبتل الیه ثبتی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لاکبت للمتقین صلاة والسلام على قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین با صحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم بلند وازنالسپڑی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی شفیع المجنبین وعلا آلکہ وصحابک یا سیدی رحمتا للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و صلات عباد درود و سلام بارگہی سیدی لبیہ محبوب کبریہ شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تعجدارِ بتحا سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعث تخلیقِ کائنات سطرِ بزمِ کائنات مسترِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمد مجتبا محمد مطبا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عزید القدر علماء کرام ناتخانہ نشیرِلِ عسان، بانیاں نمافل، نقیب مافل، محضتینِ الٰقا محمانہ نگرامی زی احتشام حضرین و سامین و سامیاد اجدہ اپاکیزہ اجتماف بسلسلہ تیسری سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم با انوان محفل مگت مدینہ دی عابدی اس جامعہ مسجد اکسا چک عادل ہیڈ مرالا روڈ سیال پورتے اندرین نکات پذیرے میں شکر گزارا انجمن رضائی مصطفیٰ دے تمام علاقین تمام ملک برادران جنہ نے اس معفل مبارکہ دا احتمام فرما کے منو راپہ بابنو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موکم یسر فرمایا فادر متشم حضرت علامہ مولانا محمد عمر شہزازہ سلطانی آپ بھی تشریف فرمانے دیگر علماء کرام تشریف فرمانے نقیب معفل نقیب ملت میرے عزیزم جناب محمد عزیز سلطانی صاحب جنہ نے اپنی نقابتنا المنو راپہ بابنو محدود فرمایا محترم المقام عزت ماب جناب محمد افضل عوان صاحب دکٹر محمد افضل صاحب محمد دلاور عوان صاحب اور دیگر علماء علامہ محمد نبی رزوی صاحب یتنے بھی تشریف فرمانے علامہ محمد اکرم صاحب امام خطیب جامعہ مسجد حاضر آپ بھی تشریف فرمانے میں فردن فردن صاحب دے نام تو واقف نہیں ہم ماظرت خاما اللہ تبارک و تعالی دی بارگرد دعائی کے رب تعالی اپنی حبیب لبیب علیہ السلام دی غرہ صورت غرہ حراج گزرن والی راتان در صدقہ اللہ میری اوراں پہتاب دی اجدی رات کو مول فرما کی ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائی یقین کرو میں توڑی مسجد ویغ کی بڑا خوش ہویا کہ اتنی خوبصورت مسجد اور اتنی وسیع مسجد ماشاءاللہ دوسرہ گاؤں کے اندر بنائی مسجد دا خوبصورت ہونا اور امام خطیب دا بازوک ہونا یہ پنڈ والین دے بازوک ہوں دی علامت ہوں دی یہ میں تو کہنا کہ اگر پنڈ والین دے بازوک چک کرنا ہو پیتے ہو اس پنڈ دی مسجد اور امام دے خطیب صاحب نوچک کرلو تو سارے سمجھو پنڈ نوچک کرلے کہ کیسے بازوک لوگ نے تو مسجد اور خطیب اور سارے ماشاءاللہ سٹیٹ دے بیٹھے ہو خوبصورت افراد اس بازی علامت نے کہ توڑا پنڈ ماشاءاللہ بازوک لوگ اندر گاؤں ہیں اللہ رب العزت سب بھی حاضری قبول فرمائے میں کیونکہ لاہور آج پاکستان دی سب تو بڑی محفلے تو میں اتھے بھی حاضری بازتے پہنچ رہے ہیں تو میرا دل سے ہی کہ میں جلدی جلدی بیان شروع کرلو میں دوستہ نو کہہ رہے ہیں ساتھی کمرچ بٹھان دی بجائے منو سٹیٹ دے بٹھا لو تو قریر اتنی زیادہ ہو جائے گی اگر منو کمرچ بٹھا ہو گئے تو بچہ نو میں کیا رہا ہے سبقہ ضائع کرو گے بیٹا منو سٹیٹ دے لیا جوتا کہ دوستہ باب کٹھے ہو جانگے تو اسی جلدی جلدی بیان شروع کرلی تو الحمدللہ ما فلدہ محول بن گئے تو اسی تشریف لیا ہے اس ساری میں نو نوجبہ نہ کیا کہ آج سانو حضرت خاجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دعش کے رسول سوناو تو میرا دل لے کہ میں اس شخصیت بارے انہ دیش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مطلق اور انہ دی ذات پاک تو سانو اسباق کی مل دین میں ادھ مطلق چند میں کلمات آپ باب تک پہنچانے نے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا پنجابی دسادہ جا ترجمہ ارشاد فرمایا نبی مومنین دیا جانا تو اولائے لفظ نبی تے اگر گفتگو کریے تو ایک علیدہ تقریر ہے لفظ اولاد تقریر کریے علیدہ تقریر ہے میں اس آیت مبارکہ دے ایک ہی لفظ دے گفتگو کرنی ہے فرمایا فرمایا نبی اولائے ایت دے ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کر دیا فرمایا صاحب اسے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اجڑہ لفظ اولائے ای لفظ اولاد تے ترجمہ ارشاد فرمایا ان نبی اولا نبی اولائے بالمؤمنین سارے مومنین تو اولائے کائنات دے اندر نبیانا لبڑا مومن کوئی نہیں ان نبی اولا بالمؤمنین دسیا کہ میرا نبی سارے نبیان تو اولا ہے ادہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی گرامی قدر حضرات لفظ اولاد دوسرا ترجمہ علماء اہل سنت نے فرمایا سوفیات مزل کا فرمایا فرمایا اولا و امانی اکرب اولاد امانی قریب ارشاد فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا نبی مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے یا اللہ نبی کتنا کو قریب ہے فرمایا تینو دکھ آجائے تینو تکلیف آجائے تینو پریشانی آجائے تینو خبر بعد ہے جو دیئے مدینہ خبر پہلے پہنچ جا دیئے کیونکہ نبی مومن دی جان تو بھی زیادہ قریب ہے اللہ دی اپنی باری آئی تے فرمایا فرمایا میں رب تیری شاہ رکھ دے قریبا نبی دی باری آئی تے فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا نبی مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے آپ شاہ رکھ تو قریب ہے نبی نو جان تو بھی قریب رکھے رب کافر دے بھی شاہ رکھ دے نزید کے تے مومن دے بھی شاہ رکھ دے قریب ہے پر جاتو کملی والے دی باری آئی فرمایا سونے آئے تے نو پاکہ چا رکھے آئے پاکہ چا رکھے آئے فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنہ دیا جانا تو بھی قریب ہے اور لفظ اولادہ تیسرا ترجمہ کرا علماء نے فرمایا اولا بمانی مالک فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا نبی مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ مالک ہے اللہ نے قرآن چاہ جسیا ایمان والے آ تیری اکھ دی مالک تیری جانے تیرے لبہ دی مالک تیری جانے تیرے کنہ دی مالک تیری جانے تیری زبان دی مالک تیری جانے تیرے ہاتھ اور پاؤں دی مالک دی تیری جانے پر تیری جاندہ مالک کملی والا ہے جاندہ مالک کملی والا ہے نبی مومنہ دیا جانا تو اولابی ہے نبی مومنہ دیا جانا تو قریب بھی ہے نبی مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ مالک ہے میں تھے دوسری اپنے مالک نہیں ہاں سادہ مالک کملی والا ہے اہمیں نہیں صحابہ نے جانا محمد تو قربان کی تھی اہمیں نہیں قادی لمدین ملک ممتاز قادری نے جانا محمد تو قربان کی تھی انہوں نے عشق دی رمل دی سمجھ آگئی کہ کملی والا جان دا بھی مالک ہے جان دا بھی مالک ہے کون ہے دی والی دی بارگاہ چھے مہینے دا بچہ لکے مائی آئی ہے نبی پاک مجاہدین دے نام پہ لکھ دے نیتے مائی کہنے لگی ہم میرے مجاہدہ نام بھی لکھ دے نبی پاک نے پرمچ چھے مہینے دا بچہ ہم سی جنگ کرانگے کہ انہوں سنبالا گے انہوں پال کے جوان کر بڑا ہو کے دی دی خدمت کرے گا مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کوئی جوان ہوں دا تے لے ہوں دی پر آن کھل کائناتے میری چھے مہینے دا بچہ کملی والے ہمیں ہاتھیں نہ لے جو میرے آقا علیہ السلام نے فرما بی بی نائے تیر چلا سکتے نائے تلوار چلا سکتے انہوں لے کے جائیے تے کیوں مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کملی والے آنے تیر چلا نہیں سکتا تیر کھا دے سکتے کہ پتر تے ماں دی جان ہو دے اور بچہ بعد چلوے ماں پہلے رون لگ پہن دی بچے نکنڈا چوبے جوے تے ماں ساری راہ سے جا کے گزار دے دی پتہ چلے آکے بچہ ماں دی جان ہو دے پر ماں نے محمد کو قربان کر گیا گیا اے میری جانے پر تجھے جان دا بھی بہتا مالک ہے اور ماما اپنے پتر محمد تو کیوں قربان کر دیا عشق دی رمض دی سمجھ آگئی کہ کملی والا ساریاں جانا تو بہتا مالک ہے آپ اپنے جان دے کتنے مالک نہیں کتنا کملی والا ساریاں جان دا مالک ہے ایرام یہ قدر حضرات ہوں نے میرا دل کر دے ماں آلہ حضرت فادل بریل بھی دے دربار دے گا چکر تونوں پہلے لگوالے ہوا تاکہ میں اپنی تقریب دا آغاد کرا سبحان اللہ آپ ہوگے سارے نمے پنڈ والے بھی آئی نے آدلے چکوالے بھی دلاور سابری ایک 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 دا نام لما میں شمار لبی فریس تھے کیمرے کے ان لوگ کنے لگے لیں انہ سارے کیمرے انہ تو انہوں پوری دنیا میں اکھلے لیں انہوں نے علماء دینے ایسی صاحب سارے کو لینے سبحان اللہ کروا جان دے ہو اپنے گوانڈی توڑے گول بول دے نہیں روندنا مارے اجیے اچھا جو سبحان اللہ فرماو میں لاہور جانا میرا لاہور تک گزارا کرا دے ہو اپنا تے نال دیدہ ہاتھ چکو اینی اچھی سبحان اللہ فرماو کہ میں دینے ہواد جاوے میں نے اجلہ کے محفل ہونے شروع ہوئی یہ تھے واقعی ہونے شروع ہوئی خور اچھا بولو سبحان اللہ سٹیج والے توسی بھی بولو مبوو سارے اندر سان جائیے بھائی میں دعا کرنا اہل علم سارے آمین فرمان یا اللہ جڑا اچھا جے سبحان اللہ آکھے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے کوئی زور نہیں توسا لگایا گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پچھاں تیرے گلے نکی ہویا اکھی داتی کمری والے دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے سارا ٹب پر رمضان شریف مدینہ گزار کے آوے خون جڑا ایس تو اچھا بولے اجرات سوئے تے خوابے چھو کمری والا ہی آجا رہے تے تیرا کی جانتا اچھا بولے جاگ دے ما فلے چھو سونے دا دیدار کرا دے آلہ دردفادلے پر علوی نے دت ترجمہ جب پرمایا ہو آبی رجال پرما دینے سب سے او لا آلہ ہمارا نبی سب سے او لا آلہ ایک منٹ بھائی جنہوں جنہوں کملی والے دا امتی ہونتے نازے وہ بند آکھے گا ہمارا نبی اے میں پڑھا گا سب سے اولہ آلہ پر تُساں کہنا ہے ہمارا نبی تے جنہوں نازہ جنہیں ہونتا میں نو بس اینہ جملہ ارد کرنگا اے صبح ما پر تو اٹھ کے جدو گھر جاؤنا تے صبح رکی سے فروت والی دکان تے کھڑو کے دو چار گھڑیاں بکھے آجے کہ بھلا کوئی گا کے انجدہ بھی ہونتا ہے جڑا دکاندار نو کوئے پیسے پورے لے لو کہ اے تو ہاڑی دکان تے جڑا گھلیاں گھلیاں فروتینا منو دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی دس درجن کیلے لے لیے دکاندار بیچے ایک گھلیاں کھڑا پا دے بے اسی ایک کھڑا دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہمیں پیسے پورے جتنے سعودہ کھڑا لے نا ہی اے یار تو تے میں دس درجن کیلیاں بیچے ایک گھلے اکیلہ قبول نہ کریے اسیوں سے کملی والدی غلامی تے ناد نہ کریے جنہیں سارے گھلے سڑے چوری فالے نے کہ آکھیاں گندے مدے منو دے دے میں کرم دی نگا کر کے انہوں نے یہ جدہ بنا دے مگا کہ نبی بھی انہ چی شامل ہوں دیا دعاوں ہی کریا کر رہے انہیں جنہوں جنہوں ناد ہیں نا کملی والدہ امتی ہوتے اس سارے ملکے میرے نال پڑی ہے سب سے سرے see چی شامل ڈی اے رون ڈی هو سرے آن اے رون ڈی انہوں جنہوں اے رون ڈی misses سی已经 آج ابھی سارے نہیں بولے تو سی اپنی ہاتھ تو مجمور ہو تو میں اپنی ہاتھ تو مجمور ہوں ماں بھی پڑھا آکے چھڑنا میں نے بھی سائیاں طریقہ دے سہنے سارے ہنگو دارے سے بھی بھائی ہاتھ کھڑا کر کے پڑھنا اینج نہیں آج آپ کھڑے کرنے آج اینج کرنے نہیں کیونکہ مگتہ جو حضورت نے بن کے بیٹھ گیا کہ مگتہ دا کام ہو دا اینج کر کے بعدو پھیلا کے نا جھولی پھیلا کے بینا میرے بابا جی تاجہ دارے چورا شریف فرما دے نے فرما دے نے سخی دے بوئے تو مگتہ خالی ٹر جاوے کہ مگتہ دا کچھ نہیں بگڑ دا سخیان دے اس بوئے نو آ پی لاج لگ جا دیے اس آواز دے سخی بوئے تو مگتہ خالی نہیں بیج دے کہ میرا کملی والا ایڈیاں حیامہ والا ہے مگتہ خالی نہیں بیج دا آکوئی مگتہ بن کے آوے تھے سائی میرا نبی ایڈی شرمتے حیامہ والا ہے میرا نبی مگتہ بوئے آئے مگتہ خالی نہیں بیج دا آواز دے گدا رونک دربار کریمست او کریمہ دے بوئے ہاں دی رونک دیئے مگتہ ہاں دیئے آوازاں تُس ہی تے میں مگتے بن کے او دے بوئے تے بیٹھے ہیں جتے دو جہاں ہی مگتے بن کے بیٹھ کے ہوئے ہیں انہوں سارے ملکے پڑھئے سب سے اولا او آلہ جدہ جدہ ہے او دے بولے سب سے اولا او آلہ سارے ملکے پڑھئے سب سے اولا او آلہ سارے ملکے پڑھئے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی آلہ درد فرما دنے ملکے کو مین میں انبیاء اے انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آتا ہمارا نبی تاجداروں کا آتا ہوا اے ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی اللہ نے نجا فرمایا نبی اولا بالمؤمنین میں ہمارا نبی اللہ نے فرمایا نبی مومنا دیا جانت بھی قریبیں عرض کی دیا لیکن عرض قریبیں فرمایا کائنات کیسے نکرج بہنے عباد مار کے بے خلا کیری عباد مادی چیوں نہیں ہے سبلی والا پہلے آجانا تو عواز تے مار کوئی مو تے ہو بے عباد مارن والا کوئی بلان والا ہو بے حضرت امام جلال الدین سیدھی کوئی بلان والا ہو بے حضرت صاحب کسیدہ بردہ امام بسیری کوئی بلانوالا ہووے غادی علم دین شہید ہے رب کعبہ دی قسم ہے جیل دی کھٹھڑی چوبی بلاوے میرا نبیوں تھے بھی آ جاندہ ہے کیونکہ ان نبی اولاب المؤمنین من الفسحیم نبی مومن حدیان جاننا تو بھی قریب ہے مومن کدرے بھی وسطہ ہووے نبیوں دے قریب ہے ادھے تھے میں بحث کرنا تھے میں نے بڑا وقت درکار ہے مگر میں جنہیں آج موضوع دے مطابق لکتا عرض کرنا چاہنا حضرت خاجہ ویسے کرنی ندی اللہ تعالی انہو دا نام عویس آپ دے باپ دا نام عامر ما دا نائے بیدار بی بی قبیلے دا نام مراد اے حضرت سلمان علیہ السلام دا امتی قبیلہ سی آپ نو کرن اس عواص دے کیا جاندہ ہے کہ آپ دے محلے دا نام کرنسی محلے نو کرن اس عواص دے کیا جاندہ سی کہ جدو اے محلہ بنابا نباس نے زمین کھو دی ویچو جنور دا سنگ نکلیا اس علاقے دی زبان گائے دے سنگ نو کرن کیا جاندہ سی تو محلے دا نام رکھ دی تا گیا کرن یعنی سنگ والا محلہ حضرت خاجہ ویسے کرنی نو اپنے محلے کرن دی وجہ تو کرنی کیا جاندہ ہے انہو نشبت مکانی کہن دے جی میں سیال کوٹ رہن والے نو سیال کوٹی کیا جاندہ ہے لہاور رہن والے نو لہاوری کیا جاندہ ہے فیصل آباد رہن والے نو فیصل آبادی کیا جاندہ ہے پاکستان رہن والے نو پاکستانی کیا جاندہ ہے اس بات دے حضرت خاجہ ویسے کرنی نو اپنے محلے کرن دی وجہ تو وہ ویسے کرنی کیا جاندہ ہے کیا تو ہو گئے آپ دا مختصر تعارف آپ دے بچپندہ کوئی واقعہ کتابہ چا نہیں ملتا تذکرہ کتابہ چا اتھو شروع ہوں گا جدو انہا کملی والے تک کلمہ پڑھیا پتہ چلے آکے کلمہ پڑھتو پہلے بھی تے اوہی ہو ویسی نا ذکر ہی کوئی نہیں پر جدو کملی والے تھی غلامی اختیار کی تھی پھر ارشاں فرشاں دے تو چرچے ہو گئے پتہ لگیا عزتاں انہاں نو مل دیاں جڑے محمد عربی دے غلام بن جاندے جدو ساں بھی عزت لینی ہے تو ایک کوئی طریقہ ہے اللہ فرمادہ عزت ہے اللہ دیو دے رسول دی انہاں دے غلامہ دی جب کسے عزت لینی ہے تو انہاں محمد بوئے جاناں ہی پوے گا کوئی اپنے سیر دے ہوتے کتنی بڑی دستار بن لے کوئی کتنا بڑا صاحب علم کے انہاں ہو جائے رب کعبہ دے قسمے جب تک محمد عربی دے غلامی نہ نہ کرے گا انہوں عزت تاج نہیں ملنا ورنہ ابو جہل پڑھا پڑھیا لکھیا سی لوگ مکے جنہوں ابو الحکم کہندے سن حکمت دا باپ تنائی دا باپ اور میرے نبی نے فرمایا نہ حکمت نہ دنائی فرمایا اے ابو جہلے اے جہالت دا باپے تے جہلہ دا باپے ارد کی تی کملی والیا لوگ انہوں ابو الحکم کہندے نے تُس ہی انہوں ابو جہل کہندے ہو فرمایا آئی تے دستنا چاہنا جنہوں محمد دی سمجھنا نا آوے اے ابو جہل رہے جاندہ پامے پڑھے آئی ہوئے تے جنہوں محمد دی سمجھ آجائے نا اے پامے کالا بلال حبشی ہوئے اے عربیاں دا سردار ہو جاندہ ہے عظمتہ والے ہو اللہ حکم ابو جہلے ابو لہبنو عربی ہوکے محمد دی سمجھنا آئی بلال حبشی ہوکے یار دی سمجھ آگئے پتہ لگیا اے تھے عربی دانینا کام نہیں چال دے اے تھے علمان کام نہیں چال دے اے تھے کام چال دے محمد دی غلامی دینال وہ جیڑا بھی رنگ چڑھا لے مصطفیٰ دا اوئی خدا دا مقرب ہو جاندہ حضرت خاجہ ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ انہجد جوان ہوئے آپ نے حوامہ تے فیضامہ جو اڑ دے ہیں کاملی والے دا نام تے پیغام سنیا تے خیال آیا نام ایڈا سنائیں ماہی آپ کنہ کو سناؤوے گا کوئی ملاقات نہیں کوئی موجدہ نہیں بیٹھیا بس کاملی والے دا نام سنیا نام سن کے کلمہ پڑھ لیا موسیقی سواد یاری بیلہ لوگی ریچارت فرما دینے جیڑے دین داؤں جیڑے دین داؤں ایڈا نام تیرا میں جیچ کلمہ دین پڑھ لیا ALD flexible اسے دین داؤں روح معین داؤں پیار تیرے لٹکھڑے آؤں اسے دین داؤں روح معین کہ PYAR تیرے لٹکھڑے آو نو جبان حضرت خاجہ ویسے کرنی نے کرما پڑے آو اپنا لیباس اتارے اونڈ دی چھنگا لیباس پہنے لے آو حضرت خاجہ ویسے کرنی نے فقیری اختیار کر لائی ہار چیز اپنے محمدی سنت مطابق کرنے لگے پہنے نو جبانو حضرت خاجہ ویسے کرنی نے پتا چلے آو قبلی والے بگرییاں چار دے رہنے سارا دے نالی اونڈ چار دے نالی روزہ رکھ دے نے ساتھی ساری رات سجدے چھ گزار دے نے قبلی والے اکل سلام دیا یادہ چھ رون دے نے نو جبان ساری راتی کو سجدے چھ گزار دے نے اللہ نے قرآن چینا لوگاں دیا شانہ بیان فرمایا فرمایا اللہ دین یاد کرون اللہ قیاما ودودا وعلا جنوبه ویتبترون فی خلق سماوات بل والذین یبیتون لربهم سجدا وکیاما فکانو قليلا من اللیل ما يهدون وبالاسعار هم يستغفرون فدقل اسم ربکا واتبتل الالیہ تبتی قرآن چینا رب نے انہا دیا جگراتیں دیا شانہ بیان کر چھ گیا پورا قرآن پڑھ کے بیک لوگا رب نے پورے قرآن چیئے اک بار بھی کدرے سون والے انہیں تحریف نہیں کیتی رب نے جدو کیتی ہے جاگن والے انہیں تحریفیں کیتی ہے اے 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 تسی جاگن آئے کاری صاحب گھرچ ایک زیدہ بچہ ہوئے نا ایک زیدہ بچہ اٹواڑے کو لے آ کے کہنے کہ کاری صاحب انہوں دام کر دیو عاصی صاحب انہوں دام کر دیو علامات صاحب انہوں دام کر دیو انہوں نظر لگ دیئے اے ماما کہتے ہیں بڑا ہی روندہ ہے بڑی زیدہ کردہ ہے نا سوندہ ہے تینا سوندنہ دندا ہے صوفیہ فرما دینے عشق بھی زدی بچے پر گئی ہونڈا ہے اے بھی آجائے تے نا سونڈا ہے تے نا سونڈا دینڈا ہے انہوں نے قدوم نیندہ ہونڈی ہوں جنہوں نے عشق لگے جائے اے تے جڑی پہلی چیز اڑاندہ انہوں نے نیدی اڑاندہ ہے اے عشق آجائے تے نیندہ اڑا دینڈا ہے اہمیں نہیں اللہ والے ساری حضیدات مسلح سے گزار دینڈا ہے میرا دل کا دمت انہوں پیرے باہود دربار دا ہے چکر لگوا کے لیے آمان اے تسی نہیں بولے نہیں تیر لگوا میں لیونا سی تھوڑا جہا ہولا بولو بار آواز نہیں جانے چاہی تے ہاتھ نہیں چکنا مت کہ ترے کوئی شہید ہی نہ ہو جی خورے لنگر ہے کے نہیں اے لنگر والے پہلے چکر لگا کے پھر مافل چھوڑا انہوں پتہ ہونڈا بھائی اے سیانے کے اندرے جیدہ کھائیے خدا گئیے جیدی امی نے دس کے بھیجے پھلے کملی والے دلنگر تے سننی ماندہ کتر بولے سبحان اللہ غور چا بولے سبحان اللہ آرباندہ سلطان نے فرمایا عشق مہیدیں عشق مہیدیں اے لنگرہ کھائیے اے لنگرہ کھائیے اے لنگرہ کھائیے انہوں نے کھائیے موسیقی 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 بہرحال آئینے تھے لیٹھ آئینے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری گرامی کے دزرات فخرِ شالکور عالمِ اسلام کے ممتاز و معروف سنہ خان محترم المقام نزت مابعی محمد افضل قادری صاحب پہ شریف لائے سمیمِ قلب سے ویلکم خوش آمدید پیش کرتے ہیں نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدارِ ختمِ نبو ہے افضل قادری صاحب میرے سیال کوردہ تو اڑے ہرمنا لے روڑ دے خاص طور پہ فخر اور ناز ماشاءاللہ سنہ خانے رسول اے میرے درباری نات خانے ماشاءاللہ اے تشریف لائے آئینے اے میں نے کہنے سر میں آوان گا تو پھر تقریح شروع کرے ہو تو میں کہنی تو اڑے اندرمدی کو کرنا گا انشاءاللہ اوہ ماشاءاللہ تشریف لائے آئینے نا خود سووے نا سوونا دے وے تے ہتھی سوتے ہیں یہاں نا جگاوے جنا نا ماہین الاخ لگ دینا پھر انہ دی اک نہیں لگ دی لگی والے دی اک نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنا دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں ساندے جس گھردہ مالک گھر نہ ہوئے اس گھردے سارے نہیں ساندے حضرت خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے اوٹ چارے لگ پہ لالے ساری رات سجدے چھو گزار دینے ذکرہ ذکارے چھو گزار دینے کہ میرے ماہی دی سنت ادا ہو جائے اوٹ دی کھلدہ لباس پہن لے آپ فقیری اختیار کر لے آپ انجھ کر دینے کہ جدو شامنا اوٹ چار کے گاران دینے تے اپنے کاؤں دی اروڑی تے چلے جان دینے جتے لوگ اپنا کورا کرکٹ پھینک دیں اتھے جا کے خجور دیاں بٹھلیاں جمع کر دینے کہ وہ بٹھلیاں بیچ کے دو دیرم کما دینے ایک دیرم خیرات کر دینے ایک دیرم دا کھانا بنا کے اپنی مانوں کھلا دینے کتابہ جا لکھیا کہ آپ نے اپنی میں مار دیتی اپنی اکڑ مار دیتی انسان دی اکڑ نہ مارے تے عشق قادر جڑی اکڑی نہ مار سکے او عشق قادر آپ ایک دیرم اپنی اروڑی تے خجور دیاں بٹھلیاں جمع کر رہے ایک کوتہ اپنی خوراہ کا روڑی تو تلاش بیا کرے کتے نے فقیر نو بیکھا تے کتا فقیر نو بھاؤں کے آ یاد رکھےو فقیر نو کتہ ہی بھاؤں کے دینے فقیر نو کتہ ہی بھاؤں کے دینے تے کتہ ہی فقیر نو بھاؤں کے دینے پر او کتہ جڑا فقیر نو بھاؤں کے دینے ہیں نا کتے نو آنی پتا ہوندہ کہ آواز ساگاں کم نکو ندرز کے گدارا او فقیروں گلی دی منک کرتے چلا جاندہ تے مائی آواز دے کہ کتہ بھونک دے رہ جدہ فقیر آٹا لے کے گزر جاندہ ہے آواز سگاں کم نکنہ دے رزق گدارا کتہ بھونک دے فقیروں دے رزق نہیں گھٹ دے میری ملت دے نو جوانو کتہ فقیر نو بے کے بھونکیا نا حضرت خاجہ ویسے کرنی کتے وال بے کے نا تے ایک لفظ فرمایا آپ فرما دے نے کتے یا جے قیامت نو میں پل سے رات تو گزر گیا نا تے میں چنگا تے جے میں فس گیا نا تے تو ہی چنگا انو بابا فرید بھی زبان چاکھا تے بابا فرید گنج شکر نے فرمایا آپ فرما دے نے میں اپنی نو مار کے تے دو ہی ہتھی کٹ پھر بھر خزانے رب دے فریدہ دو ہی ہتھی لوٹ پر شرط ہے کہ پہلے میں اپنی نو مار میں اپنی نو مار میری ملت دینا وہ جوانوں اوئی لوگ تر گئے جنہاں اپنی میں نو مار دیتا اور جنہاں نے اپنی اکڑا نو ختم کر دیتا حضرت خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنی میں ہی مار دیتی میں ہی مار دیتی یاد رکھے ہو آجڑا سیکھنے نا میں آ کیتا میں آو کیتا میں آ کیتا جس دن اے میں مار جے نا یا واہ اوئی اللہ دے والی صلی اللہ صلوآہ اوئی اللہ دے والی صلی اللہ صلی اللہ صلوآہ اوہ اپنے موی چنا لفظ میں نیشان نکاز میں انہ دیتی شورت ہوگی کہ میں نی کہنے ایک نوجوان کی کوئی زیدیوں نے میں بابے دے موچوں میں اکڑاوی جھڑنی ہیں اوئ ایک دن بابا جی جس ہم نے آیا کہہ لگا بابا جی ایک سوال مریدین بٹھے آپ نے فرما بیٹا کیس والے کہہ لگا اے شیطان کی میں بڑے آسی ہیں آپ نے فرمایا نماز پڑھ کے دا سینا نماز دا ویلہ سینا نماز پڑھی نہ کہ اوہ نوجوان کھڑا ہو گیا تو آپ نے پوچھا جائے اوہ شیطان کی میں بڑے آسی ہیں آپ فرما دینے بیٹھ جائے تھوڑی دیر بعد دا سینا تھوڑی دیر بعد ہوئی تو آپ نے اوہ فرمایا اوہ جنہیں سوال پوچھیا سی اوہ کھیڑا ہے لوگ کندب میں ہیں فرمایا اینہی شیطان بنایا تھی انہیں بیا کہا سی انا خیر من میں اید نالو چنگا میں انہوں سجدہ نہیں کرنا انا خیر من اجڑہ دب دے میں اس حبت پہلے شیطان نے بولیا تھی نبوت مقابلے چنگا انہیں اکھا میں اید نالو چنگا جس دن میں مار جائے نا اس دن بندہ باندہ ہے تو سی سبحان اللہ کر جا کے بولیو خاجہ ویسے کرنی نے اپنی میں یار پیچھے موقع دیتی میں ہی موقع دیتی سہیں سردار نے ایک ایسی کوئی گول رکھے جادو گر یا کھے تو کوئی آدھون درجے لے جاندہ او دو رہن دا ہی ککھ سردار سانیاں جدو اپنا ہی ککھنا رہ جاندہ جدو ککھنا روے او دو ککھ رہن دے جدو ککھنا روے او دو ککھ رہن دے جیڈا اپنی ذات نو محمدی ذات چمٹا دے وے میری ملت دے نو جوانو پانی دا کترہ لے کے کسی دن دریا یا نیتے جائے ہو او کترہ پانی دا کترہ دریا سے سٹھ کے او کترہ نو پھر بار میں کھا لے ہو نکلے گا نہیں نا کیونکہ کترہ مٹ گیا او مٹ گیا او پانی تے مٹ گیا او دریا تے مٹ گیا دریا بڑا سخی ہوں دنے او کہ اندھنے تُو نکھا جاؤ کہ میرے تو مٹن لگا تے میں تنو مٹن تے نہیں دینا آجا میں تنو دریا بنا کے نالی لے جاؤ او کترہ پھر کترہ نہیں دیندہ او دریا بن جانتا ہے پر بندہ کدوے جدو مٹ جاؤ میں تصوو والے پینڈے پہ آگئے کہ لو مڑ واپس لے آو حضرت اے خاجہ ویسے کرنی ہے اپنی مہ مار دیتی اکڑ مار دیتی نبی کریم علیہ السلام جدو حجرت کر کے مدینہ تے یبا آئے نا اثر دی نماز پڑی تے صحابہ نو فرمایا او در مدینہ دی سیر کر کے آئی مدینہ تے یبا تو باہر آ کے نبی کریم نے مشرق والچیرہ انور کی تا اپنے اسیرنے اقدس دو کپڑا ہٹا کے نا دے اے میرے والویکھر نبی پاک نا لمبے لمبے ساس لے صحابہ ویخدرے اگلے دن پھر اثر دی نماز پڑی تے فرمایا او مدینہ دی سیر کر گیا اسے مقام کے آکے نبی پاک مشرق والچیرہ انور کی تا سینہ اقدس دو کپڑا ہٹایا دے لمبے لمبے ساس لے رہے صحابہ ویخدرے تیسرے دن پھر جدو ہویا نا تے حضرت تمہیں فاروق تو نا ریا گیا تے عرض کا دنے کملی والے آ ادھر کیے میرے نبی نے فرما انہی لآجد نفس الرحمن من قبل یمن حضور نے فرمایا ادھر مشرقی مشرق چی یمن دا شہرے تے یمن دا شہر چک محمد تا دیوانا بازد آئے فرمایا اتھے آکے کلومہ تے منو رحمان دی خشبور آن دیگے تے جی سیال کنٹی پنجابی زو باندہ ترجمہ کران فرمایا اتھے آکے کلومہ منو عاشق منو ٹھنڈیاں حواماؤ دیگا نے تاہیوں میرے تے توانے سیال کور دے کلندب کے لہاورد درویش مصور پاکستان علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ فرما دے ہیں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اے جڑا پاکستان ہے نا اے چونکہ مدینہ تیبہ تو مشرق والے اے نبی پاک ایدھر ہی مو کر کے سینہ تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لے کے فرما دے سان اے دنوں منو آج کا منو تھنڈی ہوا اکبال نے فرمایا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے نبی کریم نے مشرق والے چہرہ کرنا صحابہ نے عرض کتی کملی والے اور کونے پتر تے اسہاں قربان کتے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے تانا مانا تانا اسہاں بارے او کونے جڑا آیا بھی کدے نہیں پیار کر ہی جا رہے ہو کولند والی نے فرما دیا راتا جا کے گزردیوں نے او دے دین رو دے جگزردی نے اوٹ چار دے آردھی سننا دیا دائیوں دیں عرض کتی کملی والے اور نشانی کیے فرما دے جسام سے پرستی بیماری آگئی انہیں عرض کتی آلہ شیفا دے دیں فرمایا سارے جسم دے شیفا اتنا ہاتھو تے دیرم دے برہ برنشان رہ گیا عرض کتی کملی والے اور نشانی کیے فرمایا ساپ آؤں تنیا دیاں گلیاں چون جاندہ کوئی نہیں آب ساماؤں دیاں گلیاں جے فریستے گلائیوں دیاں کر دے عرض کتی کملی والے اور نشانی کیوں نہیں آؤں فرمایا دی ماؤں با نیری بیمار نبی نی نیرے آکھے لکے ماؤں دیاں خدمتا پیا کر دائے عرض کتی سونے آؤں عرض کتی سونے آؤں عرض کتی مدینے میں آیا آؤں دوسری کا دی امان نہیں گئے ایک ایک نشانی کینکے کی میں دسہ دے ہوں فرمایا امت نو دوسنا جاناں اینا ساگ جی آج نبی نو ساڑا پتا کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لائے قیناتی کی سے مکرج ویدان مدینے خبر ہو جاندی ہے اس کے سچا ہوئے تھے مدینے خبر ہو جاندی ہے نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی قریب ہے قریب ہے واسد آپ یمن ہے میرے نبی مدینے میں کے دستی تاکیوں دے ہاتھتے ایک درم دے برابر سفید رنگ دا نشان ہے ابھی دستی تاکیوں دی ماں کاؤنے تو دباب کاؤنے میری ملت دین اوجوانوں حضرت دیکھا جا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہو شام نو اونٹ چار کے دھارہ دینے سٹیٹے آجو آجو بسم اللہ لکس اب آجو سبحان اللہ گرامی قددرات حسن وال کی سرزمی سے ینگ ویلفر سوسائیٹی کے تمام ملک برادران ہماری محفیل کا حسن بنے ہیں اپنی طرف سے قبلہ آسی صاحب کی جانب سے پانی آنے محفیل کی طرف سے ملک برادران ینگ ویلفر سوسائیٹی حسن وال کے جتنے بھی ملک برادران ہماری محفیل کا حسن بنے ہیں سب کو سمیم قلب سے ویلکم خوش شامدید پیش کرتے ہیں میں تمام ملک برادران دا شکر گزار بیعت شریف لکے تضامیہ دیتا رہتا ہوں میں استقبال کرنا تسی سوچو گئے نا نسل ایتے کیوں بلائے سانو کیوں نے بلائے یاد رکھے ہو میرے نبی نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل حضور نے فرمایا عزت والا عزت والے دے عزت کردہ ہے جنہاں اللہ نے عزت دیتی ہوئے انہوں نے عزت کرنی چاہیے انما یعرف الفضل لأہل الفضل فضل والا فضل والدہ فضل جاندہ ہے تو لہٰذا عزت اللہ دے ہوئے سارے نمانی چاہیے میں اس واسطے میں بلائے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ مزید عزت آتا فرمائے ان مور واپس چلئے بھئے میں بس پانچ سات میٹھ ہور توڑی سامہ خراشی کرنی ہے پھر میں اجازت چاہواں پھر افضل قادری صاحب انشاءاللہ اپنی حاضری علامہ صاحب سارے اپنی حاضری پیش پرمائے بنگے ادھر شام نکھا جا ویسے کرنی اوٹ چار کے تھا رہا آکے اتھر پانی ماں دے قدم پکڑ کے روز کہنا اما اجازت ہو گئے مدینہ نبی ویخاں دوسری نہیں بولے سبحان اللہ آدل چک والے انہوں کہندے جے ماں دے قدر آج جا ماما روزیاں تے باپ کر لاندے ادھی ادھی رات میلے پتر گھارا ماننا تے باپ پوچھے کتوں آئے ہیں تے پتر نے جو گھری پا کے باپ پل بیخ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدہ ہی نہیں کتوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج ماما روزیاں تے باپ کر لاندے آج پتر بار جا مان تے ماں کو لوں ابو کو لوں پوچھ کے نہیں جاندے ماں دی قدر تے انہوں پوچھنا جنہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھدہ ماں کو لوں بھئی ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھدہ ماں کو لوں اما اجازت ہو بھئی تے نبی ویکھا ہوں میں توڑی گلی بے چاہ رہا ساتھے بزرگ بنو کہہ رہے کہ آسی صاحب میری چٹی داڑی ویکھو آج کل نوجوان طبقہ ماما دی تے بڑی شان سن دے تے خدمت کر رہے تے باپ نو دھکے مار دے نے میں کہا جی میں کہا الحمدللہ کوشش کرنا کہ میں دونہ ہستیاں دی کٹھی شان بیان کرا جنت مار دے سارے بولو جنت مار دے اتوارڈے قریب میرا خیالے کوئی کلونی بڑی ہے اتھے کوئی پانچ مرلے دا پلاٹ لینا ہوئے تو میرا خیالے کوئی بندے کو چکے پیسے ہونے چاہیے دنے سیالکوٹ ہاؤسین سوسائٹی ہوئے اور بیریہ ٹاؤن ہوئے جدہ کوئی دس مرلے دا پلاٹ ہوئے لوگ کے اندھرے بندہ بڑا میرے گروڑا پتی ہے اور جدہ کوئی دس مرلے دا پلاٹ بیریہ ٹاؤنچ ہوئے بندہ میر ہوندہ ہے وہ مائی کی نہیں کوئی میر ہوئے کہ جدہ قدمہ تھلے ساری جنت ہے اوہ ساری جنت ہے اے ڈی امیر مائی پرکتے غور کیتا جی اے ڈی امیر مائی قدمہ تھلے جنت رکھ دیئے اے کپڑے ساری زندگی ساڑے عبود دو ہوئے جتی ساڑے عبود ہی پالش کرے روٹی ساڑے عبود ہی پکاوے میں نے سچی دسے اے ڈی امیر مائی جدیاں نوکریاں کر دی ہو بابا کنہ کو امیر ہوئے گا اے ڈی امیر مائی جدیاں خدمت آ کرے بابا کتنی عدمت والا ہوئے تیری جنت تیری ماں دے قدمت لے تیری امہ دی جنت تیری ابو کھولے ابو راضی نہ ہوئے تے ماں بھی جنت نہیں جا سکتے تے جے اپنی جنت عدب کر دی ہو تے جتے ماں دی جنت اتھے بھی عدب کریا کرو اپنی جنت دی جنت ابھی عدب کریا کرو ماں دی بڑی شانے پر پیودیاں کے آئی شانہ نہیں جتے ماں دے عدب کر دی ہو نال ابو دے بھی حیاء کریا کرو صویرے ماں دے قدمتے ابو دے ہاتھ چمکے جا رب کعبہ دی قسمی اس دن پوری کائناج تے تیری کانڈ کوئی نہ را سکتے صویرے پٹ کے ماں دے قدمتے ابو دے ہاتھ چمیا کرو خا جب ایسے کرنی نے ماں دے قدم چمکے ارض کرنی اماں اجادت ہو گئے تھے مدینہ نبی بے خواہ ماں نے روز کہنا نا جامی میں نبی نہیں آتو ٹوٹ گئی ہوں میں مرگی میں نو کون سمبالے گا ایسا ماں دے فرما بردار روز ہی چپ کر جاتے اسی لگی خواہ نو جب آنے کدن اوڑی جار کے کارے اماں دے کتم چمکے روی جارے اردگی دیا مہا جماندی نا گیا کلے نا پاکڑ جا اردگی دیا مہا من سولی اپو بڑکر حربل اے آردگی دی کر دے نی امر آردگی دی اگر لاؤ سن دیں آسماں تے لی حربل اے آردگی دیا اردگی دیا مہا اجادت دے آج نبی بے خواہ آگے تینوں بھی دسا جاؤ سارا جگ بنوانا والے نے اپنا یار چنن کو سونا بنایا اماں نے پھڑ کے سینے لالے آؤ اماں کے لگی بے رونا آؤ جا نبی بے خیہ آؤ خاجہ بیسے کرنی اٹھ کے دور لگے مانیا کھا بے در اتھار جاؤ میں سنیا چار پیر مدینہ جانیاں لگ دینے چار پیروں گیاں لگ دینے اٹھا پیروں دا بے لاؤ دنیاں دے دور دا جاؤیں دور دا یاویں نبی ملے پیتے بے آخے آویں نا ملے دے اٹھ کی ناں دے دے آور یک جی پیچھے ماں پی اٹھ کے دی آؤ خاجہ بیسے کرنی نے تھنڈے پانی دا گھڑا پرے آؤ اپنی ماں دے سارا نے رکھے آؤ تورا لگے ماں دے قدم چھنکے رہی جا رہے عرق کی دیا ماں آؤ دعا کریں سونا دھر میں لے جائے او در خاجہ بیسے کرنی دور پہ او در مدینے امی آشا فرما دی آؤ نبی کریم اپنے حجرے چوبار نکل گئی دربادے چھ جا کے مڑ کے پر امی آشا ہوں میں گرہ بار چلے آؤ میرا ایک مہمان آؤ لے گاؤ او آبے انہوں جاؤں نہ نہ دے مئی او میں انہوں بے کھنا رہے ہیں میں بھی انہوں بے کھنا آؤ امی آشا فرما دیا نبی کریم بار چلے گئی او در خاجہ بیسے کرنی دور دے مدینے والے آرے دور دور کے پیرا ویچ چھلے پہ گئے اوٹ دی کھلتا لیواز پھٹ گئی آؤ فالا ویچ دھوڑ پہ گئی ملے روندے نالے ارطان کر دے آرے کم لیوالی آؤ تیرا او ویس پی آؤ یوں ڈائی نالے روندے مدینے دیاں گھلیاں دکے آگئے آکے دیواراں چمدینے نکے نکے بچے نو سینے لا کے روندے نے فرما دینے تو آڑی اطمت باری جاواؤ او نہ ہوا مانچ سالیں دے او جیتھے میرا مہی سالیں دائے تُرے تُرے نبی دے حجرے دے بارے آئے کڑے عدب نہ تربادہ کھڑکایاو امی آشا فرما دیاں کھاؤنے روکے گین لگے امی آجی او جو ہوا دے دسہ کھاؤنے ساری ہس دیا اور پیچھے مکایاں یوں امی آشا فرما دیاں میں کچھوں آیا ہے ارد کی تھی امی آجی یہ مانچو نبی دا خوبے ایسا آیا ہے زیادہ نبی کریئے انہوں پارے بیجے آج میں سرکار دی دید کرنے آیا ہوں امی آشا فرما دیاں میں آنا پا لے آؤ بین نبی کریئے انہوں تک گھر کوئی نہیں راجہ بیز دیاں چیپا نکل گئے آؤ ارد کی تھی آلا آؤ ساری دسکی اوڈی کا کھر دا رہا ہوں چاہاں کا مہی ویس کے آؤں کیا آؤ آج میری حادری کیوں نہیں قبول ہوئی امی آشا فرما دیاں روانا آؤ مزدے نبی جو بے جاؤ تھوڑی دیر اوڈی گلن نبی آجا دے نکل روکے کیاں لگے امی آجی اوڈی کا کھر دی میں کچھے مان پا یوڈی کا کھر دی زیادہ تھوڑی دیر پر دے دے آؤ جاؤ میں جاندی واری او پیڑا ہی بیس جاؤں ہی تھے میرا مہی واسدہ آؤں امی آشا فرما دیاں مات پر دے دے آؤ گئی اگر داری تے بھی تھریاں باڑاں باڑایا آؤ او دے باڑاں میچو دوڑے پیران ہی چیچھوڑ لینے آگے نکیا نکیا چیزان چو مجانا لے رونڈا آؤ او رونڈا رونڈا ہی بار نکلے آؤؤ کربا دی چیزاں تیونے مڑکے بیکھے آؤؤ ہی لگا کملی والی آؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ نکل گیا تھا تھوڑی دیر گدریتے کملی والے اندر آگئے میرے آکھیں جب اے کے فرمایا آشا کون آیا سی ہم آشا رو کے کہا دیا سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی میرے قریب نے فرمایا ہم آشا رو کے کہا دیا پیرا میں چھا لے انت دی کھال دا پھٹیا لباس کوئی درویش سے شونیا کدر دورو ہی آیا سی نبی پاک دیا اکھا چہنجو آگئے تو رو کے فرمایا آن والے آ آپ ترگیاں تے خشبوں محمد ویڑے چھڑ گیا سرکار باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا قبیس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ پڑا دوڑے مگر خاجہ ویسے کرنی مدینے کی چوچو بار نکل گئے اجے شام نہ پئی مڑ گھر آگئے نبی نیمان دروازہ کھل لے دی آواز سونی کہ اممہ کیا دیوے قبیس آگئے دکھنال بولی اینا گیا اممان کیا لگیوے نبی ویسے خوشی اممہ کیا لگیوے موکے موجودے کے خطوش پر پڑکے کھن لگیوے اممان لکتہ روزی این مالوی جانا اممان کیا لگیوہ نکل آن ارد کیتی اممان کملی ویسے گھر نہیں ملے اممان کیا لگیوے تھوڑی دیرو دی گلانوں ارد کیتی امم آنڈ کیا نیچے درے اممان کیا دپنا یوں جاو اماں قدمت پڑھ کے سینے لالے آؤ اماں کہن لگی بے رونا یہ دعا دے دا فرما بردار ہے چھپ کر ماں دعا دیں دیئے بے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعا وانے سارا جگہ نبی دیاں گلہ کرے گا بے نبی تیریاں گلہ کرے گا اس رسول صحابہ نے بٹھا کے فرمایا فرمایا صحابہ جنہوں میرا اویس ملے اوہ جنہوں نے اپنی بخشش دی دعا کروالے آجے اوہ جنہوں نے میرے نبی فرمایا جنہوں نے اویس ملے اوہ جنہوں نے اپنی بخشش دی دعا کروالے آجے کیونکہ وہ مستجابت دعوات ہے صحابہ زکیتی کنوں ملے گا فرما کیسے انہوں ملے نہ ملے میرے عمرتے میرے علینوں ضرور ملے گا خیر الطابعین خیر الطابعین سید الطابعین امام العاشقین فناف رسول حضرت خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ ذات پاکے آشکان مصطفیٰ و عشق دیا لکینا کھیچکے مدینہ تک دے گئے قیامت تک اسی این لکینا دے فقیری روانگے اسی سجد مدینہ دی گلی تک پہنچ جاوانگے این لکینا دے فقیری ریاجے جڑیاں اوہ لکینا اشحہ کنے مصطفیٰ سانو ازل تو بنا کے دے گئے افضل صاحب کہہ رہے ہیں ایک شیر بس ایک ہی شیر سنا کے تمہیں اجازے چاوانگے دل مصطفیٰ دچین پہ قرار فاطمہ بے دل مصطفیٰ تچین پہ قرار فاطمہ مولا علید خردہ سندھار فاطمہ اور بیٹے میں شہید باپ نبی میری آپ تیبہ بے دل مصطفیٰ بے دل مصطفیٰ باپ نبی میری آپ تیبہ اوہ جنت تیب حکمران پہ شالہ اور فاطمہ اور سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تو مگن یہ سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تو مگن کہ مختار پلدی بیٹی ہے مختار پلدی بیٹی ہے مختار پلدی بیٹی ہے مختار پلدی بیٹی ہے درس پلدی بیٹی ہے موسیقی